موسیقی ٹیم آج جنپت کانپورزیاد کے گرام بسوہا میں پہنچی اور جان کر پہنچ کر انہوں نے جاننے کا پریاز کیا ہے کہ گرام پردان نے اپنے ایک ورس کے کارکال میں گاؤں میں بکاس کا کیا کیا کارکال آیا ہے آئیے ملتے ہیں گرام پردان سے آپ کا پرچہ کیا ہے نا ہمارا سیواجی ہے نا ہمارا سیواجی نیا پنچہ نوناری ہے ڈکاس خندے راپور ہے جنپت کانپورزیاد ایک ورس کا جیسا کی کارکال پورا ہو چکا ہے آپ نے ایک ورس کے کارکال میں اپنے گاؤں کی بکاس میں ابھی تک کیا کیا کام کرا لیے ہم نے تو وہاں سڑکے کرا دی انٹر لاکنگ ہے سوک پٹ بنوا دیئے ہیں اور گو سالہ بنوا رہا ہے اس سمیں ایک پرچھنے ہے کہ گاؤں میں اس سمیں پانی کی دکت بہت زیادہ ہے تو گاؤں میں پانی کی سمجھتیا کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا پریاس کیا ہے ہم نے گاؤں میں گھر گھر جا کے سب لوگوں کو سمجھایا ہے کہ پانی کی زیادہ یوج نہ کرو بھینس اور اپنے جو جانبار ہیں ان کو زیادہ نہ الواؤ نہ کلملا کے پانی کی بچت کرو جو آنگے چل کے تمہارے بچے آئیں تو پانی کی وہ سمجھیں نہ بچوں کو پانی نہیں ملے گا پینے والے پانی کے لیے جب ہینڈ پائپ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساسن سا آپ نے کیا رکھا ہے تاکہ ہر آدمی کے گھر گھر پانی پہنچ سکے ہینڈ پائپ خراب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک کروا دیتے ہیں مستری بھلا بھی اس کے بعد بھی ہم نے ٹینکی یہاں پہ آئی ہے بھی ہے ٹینکی کے نرمانہ بھی چالی ہو جائے گا تو ہم نے گھر گھر پانی پہنچ جائے گا سب کے لیے اس سمجھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گرمی بہت پڑا رہی ہے گرمی سے بچنے کے لیے آپ اپنے گاؤں کے بچوں کو لوگوں کو کیا سندیس دیں گے سب کو یہ سندیس دے رہے ہیں کہ گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگ گھر پہ رہے ہیں اور جو ہو تبھی نکلیں جہاں گھر سے باہر نہ جائیں تو گرمی بچاؤ یہ ہی ہے تو گرمی بچ ہے تو گرمی بچ ہے نہیں تو گرمی بچ گرم